موسیقی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چیز پیسے کہتے ہیں پیسے کے دو دو ڈیفینیشنز ہیں انسانیت کے لیاس سے پہلے وہ پیسے جسے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر کا راشن ہو چاہے وہ بہنگی گاڑی ہو چاہے وہ سب سے بڑا گھر ہو دوسرا پیسہ اس کو کہتے ہیں جو اس کو اس کی اولاد کی شکل میں یا اس کو اپنی بیوی کی شکل میں یا ماں باپ بہن بائی کی شکل میں یا اپنے بچوں کی شکل میں لیکنے کو ملے اب دوسری چیز ہے کہ پیسے انسان کو خوشیاں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ یاد دکھیں کہ پیسوں سے آپ کیا کیا خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دنیا کے ساری دولت آجائے دنیا کے ساری دولت آجائے اور آپ کو کچھ بھی خریدنے کو ملے تو آپ اسے کیا خرید سکتے ہیں آپ دنیا کے ساری دنیا کے پیاری جگہ گھومیں گے آپ دنیا کے ساری خوبصورت جگہ چکر مار کے اگوں گھر کے واپس اپنے ہی گھوٹ لوٹیں گے آپ پیسوں سے اور کیا خرید سکتے ہیں پیسوں سے آپ دنیا سے بہترین گھڑی خرید سکتے ہیں جوتے خرید سکتے ہیں کپڑے خرید سکتے ہیں آپ پیسوں سے وہ ہر چیز خرید سکتے ہیں جو آپ کے دل کو پسند ہے چاہے وہ کسی بھی شکل نہ ہوئی ایک بہت اچھا ڈراما تھا پاکستان کا میرے پاس تم ہو اس میں بہت اچھا جاتا ہے کہ پیسے سب خریدیں جا سکتے ہیں معابت بھی بکتی ہیں دوست بھی بکتی ہیں وفاداری بھی بکتی ہیں سب کچھ بکتے ہیں میں سب کچھ خرید لیوں گا اب یہ چیز اگر ہم پیسے کو دیکھیں تو پیسہ بیسکلی ہر چیز خریدی جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے میں آپ ایک چھوٹی سی دکان کے چھوٹی چیز بھی خرید نہیں سکتے ہیں تو پیسے ہو گئے تو پھر ساری چیز ہے اب دوسری چیز کیا ہے کہ آپ پیسوں سے خوشیاں خرید سکتے ہیں بات یہ ہے سب سے بڑی بات اور آج کا یہ مین ٹاپک یہ ہے کہ پیسوں سے آپ کیا خوشیاں بھی خرید سکتے ہیں دیکھیں پیسوں سے آپ بڑا گھر خرید سکتے ہیں آپ آرام نہیں خرید سکتے ہیں پیسوں سے آپ سب سے بہترین جوتے خرید سکتے ہیں پر چلنا آپ کے پاؤں نہیں ہے پیسوں سے آپ دنیا کے سب سے اچھا کھانا خرید سکتے ہیں لیکن پیسوں سے آپ کبھی بھی اچھی صحت نہیں خرید سکتے دنیا کا سب سے امیر بندہ اور دنیا کا ایک مزدور ان دونوں کی صحت میں زمین آسمان کا فرق ہے کیوں ایک دنیا کا سب سے امیر آدمی جو رات کو سوتا ہے تو وہ کچھ دوائیاں شراب تھا بھی یہ سوتا ہے لیکن جب بعد ایک مزدور کی ہوتی ہے تو مزدور نے سر نیچے رکھا اور مزدور سو جاتے ہیں آپ نے کئی ایسی جگہ پہ دیکھا ہوگا جہاں فٹوات پہ غریب بچے یا فقیر سوئے ہوتے ہیں جبکہ اگر آپ کسی امیر بندے کو وہاں آپ کسی سڑک پہ بٹھا کے ایک دن سونے کو بولیں تو وہ سو نہیں سکے گا آپ پیسوں سے سب کچھ خرید سکتے ہیں اچھا وقت نہیں خرید سکتے آپ پیسوں سے سب کچھ خرید سکتے ہیں ماں باپ نہیں خرید سکتے ہیں پیسوں سے سب کچھ خرید سکتے ہیں بہن بھائی نہیں خرید سکتے آپ پیسوں سے سب کچھ خرید سکتے محبت نہیں خرید سکتے آپ پیسوں سے کچھ بھی کہ خرید سکتے ایمان نہیں خرید سکتے وفاداری نہیں خرید سکتے امانت میں خیامت کرنے سے بچنے والا ذرف آپ نہیں خرید سکتے آپ ضمیر نہیں خرید سکتے آپ کچھ بھی نہیں خرید سکتے آپ پیسے سے اپنی ضروریات خرید سکتے اور آپ پیسے سے خوشیاں کبھی بھی نہیں خرید سکتے تو خیر یہ بات یہاں تھا آپ پیسوں سے بہت ساری باتیں ہیں جیسے اس کے بہت ساری اگزمپل بھی دنیا نہ ہوں گی میں اپنے طور پر اگر میں اگزمپل دینے پہ ہوں تو میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پیسوں سے انسان نے سب کچھ دنیا میں خرید ہے لیکن سکون نہیں خرید ہے اگر آپ دنیا کے کچھ عرصے پہلے کچھ پانچھے سال پہلے دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ بل گیٹس جو مایکروسوپٹ کا اونر ہے اس کی بات کر لیں تو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے اس کی وائف کا نام آئی تنگ لنڈا گیٹس تھا یا ایسے کوئی نام تھا جو اس کی بیوی تھی لیکن ابھی احالی میں پچھلے سال اہ تنگ اس نے بل گیٹس سے طلاق لے لی ایلان مسک جو آج کا سب سے امیر ترین آدمی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ریتک روشن انڈین ایکٹر جو ایک زمانے میں جب دو ہزار انیس بیس یا اکیس میں کسی ایک سال میں دنیا کا موسٹ ہینڈسم پرسن میل اس دنیا کا بنا تھا تو اس کی ڈائیورس ہوگی اس کی ڈائیورس ہوگی اور وہ کیا کیا وہ کچھ نہیں کر سکا اس کی وائف اس سے دور کے وہ کچھ نہیں کر سکا آمیر خان اتنا بڑا اتنا بڑا ایکٹر اس کی ڈائیورس ہوگی سارے چیزیں دنیا کی تاش کے پتھوں کی طرح بگھر گئے تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں پیسوں سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں سکون نہیں خرید سکتے ہیں ایمان نہیں خرید سکتے ہیں آپ صرف اپنی ضروریات خرید سکتے ہیں اور کہتے ہیں نا یہ دنیا تو وقتی ہے اس دنیا میں جو آیا وہ گیا جو بھی آئے سب نے جانا ہے اور اس دنیا کو کل من علیہ فان اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب نے ایک دن فانا ہو جانا ہے اور جب فانا ہو جائے گا تو آپ کے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں اسلام میں ایک چیز ہے بڑے اللہ تعالیٰ مطلب ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے بار باری سمجھانے کے دیکھیں حدیث بھی ہے کہ دیکھو رسک تمہارا تمہیں تمہاری موت سے بھی تیزی تلاش کرتا ہے اور لوگ اپنا دین امام بیج دیتے ہیں اس کی وجہ سے دولت کی وجہ سے سکون نہیں ہے ان کے زندگی میں کسی بھی حرام کھانے والے کے زندگی میں سکون نہیں ہے جبکہ حلال کھانے والے کو پریشانی میں بھی سکون نصیب ہوتا ہے تو خوش رہیے خوش رکھئے اپنے گھر والوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے پڑوسین سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے گلی سے شروع کر کے اپنے شہر سے پھر اپنے ملک کے طرف آئیے دوسری چیز کیا ہے اگر آپ لوگ آج کھلے دیکھ رہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ آلماست سات لاکھ پڑے لے کے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے شاید وہ بھی پیسوں کے لئے ہیں لیکن یاد رکھئے آج آپ چھوڑ کے اپنے اس ملک کو جا رہے جس ملک نے آپ کو پہچان دی ہے کھل اگر کچھ بھی خدا نہ خواستہ کوئی برا ہوتا ہے تو آپ ذمہ دار ہے آپ اپنے ملک کا سوچئے اور ہر چیز ملک نے ہمیں نام دی ہے ہمیں آئیڈنٹیٹی دی ہے تو اس ملک کا ظرف دیکھئے کہ وہ ملک آپ کو جانے دیتے اور کہیں بھی کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ آپ اسی شنافتی کارڈ سے پیچھانے جاتے ہیں تو جس ملک نے آپ کو شنافتی ہے تو اس ملک میں رہیے اس ملک کے لئے کام کیجئے بھلے ہی کم ہیں لیکن آپ وہ قلعہ بنیے وہ دروازہ بنیے وہ سپورٹ بنیے جیسے ہم کہتے ہیں پلرز ہیں اس کے چار تو آپ اس میں سے ایک پلر آپ بنیں اس ملک کو سنبھالنے کے لئے اس ملک کو کھڑا کرنے کے لئے تو سوچئے سمجھئے باقی آج کا یہی ٹاپک تھا کہ دولت سے کیا پیار خریدا جا سکتا ہے کیا دولت سے سکوند کیا دولت سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہے تو آنسر اگر سمپل ایک ورڈ میں کہا جاتا ہے نو آپ کبھی بھی نہیں کرے تو تھینکی سو مچ آپ کا بہت خیال ہو کہ اپنے لئے اپنے گھر والوں کے میرے میرے گھر والوں کے لئے دعا کریے اور میں بھی آپ سب کے لئے دعا کروں گا خوش رہے کامیاب رہے ہیں آپ سے ملاقات ہوتی کل ایک نئے ولوگ میں اللہ آپ اتنے موسیقی